امام غزالی رحمت اللہ علیہ منحاج العابدین میں اس کو ایک واقعی کی حکایت لکھتے ہیں امام غزالی رحمت اللہ علیہ منحاج العابدین آپ کی کتاب ہے اس میں یہ واقعہ لکھتے ہیں واقعہ یہ ہے کہ ایک بندہ کفنچور تھا کفنچورانا کفنچور پہلے بھوتے آج کے زمانے میں نہیں ہے کفنچور پہلے کے زمانے کے کفنچور آج کے زمانے کے انٹرنیٹ سائبر کرائم ہوتا آج کے زمانے کفن کرائم نہیں ہوتا تو وہ جو کفن چورا رہا کفن چورانا اس کا کام تھا اب ایک بار جو ہے نا امام غزالی رحمت اللہ لے کے پاس آیا اب توبہ کی نیت سے آیا اب توبہ کی نیت سے آیا اس نے بولا کہ میرے بڑے گنے ہیں اور میں جو نا توبہ کرنا چاہتا ہوں آپ بولے توبہ کرلو اللہ کی بارکہ میں اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے اب وہ اتنا زارو خطار رو رہا ہے کہ میرا گناہ تو بہت زیادہ ہے توبہ اللہ تعالیٰ کی ذات رحمان و رحیم ہے کتنے بڑے گناہ کار بھی آتے ہیں جب توبہ کرتے ہیں توبہ خوبہ لے جاتی ہے انہیں وہ زارو خطار رو رہے ہیں اتنا بھی کیا گناہ کرا بتاتو سی تو وہ کہتا ہے میں نے نا ہزار مردوں کے کفن چورائے کتنے ہزار مردوں کے کفن چورائے یہ میرا بڑا گناہ ہے بگر امام غزالی رحمت اللہ نے اس کو تصل نہیں دیئے ساری چیزیں بتائیں پھر کہتا ہے حضرت میں ڈرگتا ہوں اس لیے کہ میں نے ہزار مردوں کے کفن چورائے مگر اس میں سے 994 994 مردوں کو میں نے دیکھا ہے کہ ان کا خاتمہ خیر پہ نہیں ہوا صرف چھے صرف چھے جنازوں کو دیکھا کہ ان کا خاتمہ خیر پہ ہوا امام غزالی رحمت اللہ نے تم کیسا کہہ سکتا ہے کہ ان کا خاتمہ خیر پہ نہیں ہوا ملاحظت جب میں کفن چوراتا تو 994 جو کونٹی ڈی ہزار میں سے 994 لاشوں کو میں نے دیکھا کہ ان کا مو کعبے کی طرف نہیں ہے اپوزیٹ ہے مغریب کے طرف نہیں ہے مشرق کی طرف جب خبر میں مردے کو لٹایا جاتا ہے ہمیں پتا ہے کہ چہرہ کیا کرتے ہیں خبلے کی طرف کر دیتے ہیں خبر بن ہو جاتا ہے اور جس کا خاتمہ خیر پہ نہیں ہوتا ہے فرشتے آتے ہیں اس کا چہرہ مغریب سے مشرق کی طرف کر دیتا ہے تو وہ کفن تو سیم نیٹ میں چوراتا ہو کفن وہ ایسا نہیں کہ چورانا ہے اس کو نیا کفن چاہیے اس کو بیجنا ہے مارکٹ میں تو ان گھنٹے دو گھنٹے میں چار گھنٹے میں چورانے آتا ہوں تو جیسا ہی لوگ گئے اس کا کام شروع ہوا تھا کفن چورانے کا تو ان لوگ ادھر کر کے گئے اور ادھر مو ہو رہا اور کب کی بات ہے آج سے ہزار سال پہلے کی بات ہے پھر امام غزالی رحمت اللہ لکھتے ہیں کہ سارے واقعے کو ایسے لوگوں کا حال اس طرح سے ہیں کہ وہ اپنے رزق کے معاملے میں اللہ تعالیٰ پر بھروسانی کر دیتے ہیں تو کیا ہے یہ بیمانی کی نشانی ہے تو رزق کے معاملے میں کیا ہے غم ہے فکر ہے اللہ تعالیٰ کی ذاتیں بھروسانی ہیں اللہ تعالیٰ رازق ہے اب دیکھیں نوکری کرنا ہے نوکری کیوں کرنا؟ اللہ رازق ہے بزنس کیوں کرنا؟ اللہ رازق ہے ہم کام کیوں کرنا؟ اللہ رازق ہے نا میں تو بیٹھ جائیں گے اللہ کا حکم اللہ کے نبی کی سنت میں عمل کرنا ہے اللہ کا حکم اللہ کے نبی کی سنت قصب اختیار کرو قصب اختیار کیا کرو؟ یا نوکری کرو یا بزنس کرو جو قصب حلال قصب اختیار کرو قصب اختیار کرنا اللہ کا حکم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس لئے کرنا ہے مگر نوکری سے رز نہیں ملتا اللہ نے رزق دینا ہے قصب کیوں اختیار کرنا ہے یہ اللہ کا حکم ہے اللہ نے قصب اختیار کرنے کے لئے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے مگر رزق وہ نوکری نے نہیں دینا اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ میں قصب کروں تو نوکری مل رہی ہے میں بڑا ٹالنٹیڈ ہوں تو میں نے دو بیلڈنگ بنا لیے یہ غلط ہے اور وہ بے خوبیتہ وہ نہیں کمائے گا یہ آپ کے فارمولے فیل ہے انگوٹے بھی ہیں تو ملینرے بات اور بات جو ہے نا بڑی بڑی ڈگریوں ہیں رکے ہوئے وہ آج بھی سٹرگل کر رہے ہیں تو یہ جو نا ڈگری سے یہ انگوٹوں سے کام نہیں ہونا یہ اللہ نے رزق دینا ہے اللہ طرح جس کو دینا ہے بے حساب رزق دینا ہے اللہ طرح جس کو بھی رزق دینا کیا کرنا ہے بے حساب رزق دینا ہے